مردیم آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ ہے تمپریری ایڈجسٹمنٹ تمپریری ایڈجسٹمنٹ آف فیڈلائٹ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہمیں ہر دفعہ پرفارم کرنا پڑے گا جب بھی ہم فیڈلائٹ سے پریکٹیکل پرفارم کریں گے تمپریری ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے تین مرائل ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے سینٹرنگ لیمنگ اور فوکسنگ دو ترا کھی ہوتی ہے ایک آئی پیس کی فوکسنگ ہوتی ہے جس میں ہم کراسیر کو واضح کرتے ہیں اور دوسری ایڈجسٹ گلاس کی فوکسنگ ہوتی ہے جس میں ہم اپجڈ کو خلی اور کرتے ہیں تو سینٹرنگ کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹیشن پوائنٹ ہے اسٹیشن پوائنٹ کے پر پیٹ لگا ہوئے سینٹرنگ کرنی ہے اس کی سب سے پہلے یہ ہمارے پاس اس کا ٹرائپارڈ ہے ٹرائپارڈ ہم نے اس کا مکمل کھول کے اس کے جو سکریوز ہیں اس کو ہم نے کسدن ہے اور اس کو ہم نے کسدن ہے تاکہ یہ لوز نہ ہو تاکہ اس میں ہمارا اس پر سلک نہ گرے اس کو کسنے کے بعد ہم منات ہم نے اس کو ہمارا جسٹیشن پوائنٹس کے اوپر سیٹ کرنے منات سے بھائی پر سیٹ کرنے سیٹ کرنے کے بعد ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ لیول بھائی پر اور اس کا جو اس کوششن پوائنٹس کے اوپر اس کو ہم نے اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے سٹینڈ کے اوپر اور اس کو ہم نے اس کے ٹرائپ ریج کو نیچے سے کس دینا ہے اچھے طریقے سے کسنا ہے لوز نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہمارے جو فوٹ سکریوز ہیں ان کو ہم نے سنٹر آف رن پر لانا ہے یہ جو سنٹر آف رن پر لانا ہے اسے سنٹر آف رن کہا جاتا ہے اس کے اوپر لانا ہے اور اس کے بعد ہم نے انسٹرومنٹ کو آن کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈسپلی سکرین ہے اس کے اوپر نمبر آگئے اگر آپ دیکھیں دیکھیں ہوریزنٹل آرہا ہے جبکہ ورٹیکل آرہا ہے اب بھی ورٹیکل آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انسٹرومنٹ لیول ہے اگر یہ ریڈنگ نہیں آتی تو اس کا مطلب جیسے یہاں پر ٹیلٹ لکھا ہوا ہے تو یہ لیول نہیں ہے جب تک یہ لیول نہیں ہوگا ہمارے پاس ورٹیکل آرہا ہے نہیں آئے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ لائٹ والا بٹن اس کو پریس کریں گے جیسے اس کو پریس کریں گے ہم تو نیچے ہمارے پاس جو ہے نیچے ہمارے پاس لائٹ جا رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لائٹ ٹھیک ہے تو اس لائٹ کو ہم نے اس اسٹرومنٹ جب ہمارا سٹیشن پائنٹ ہے اس کے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ یہ سینٹر ہو سکے تو اس کو ہم نے اس کے اوپر ارجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جب یہ اس کے اوپر آ جائے گا اس کے سینٹر پہ تو یہ ہمارا اب تک کیا ہو جائے گا ہماری اس کی سینٹرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سینٹرنگ اور لیولنگ کا مساست چلے گا یہ ہم اس کی سینٹرنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے ہم لیولنگ بھی پرفارم کر رہے ہیں لیولنگ ہم فوٹسکریو سے کر رہے ہیں جیسے ہم اس کی لیولنگ کرتے ہیں تو اس کی سینٹرنگ دیکھیں اس کی سینٹرنگ لیولنگ ہونے کے پاس اس کی سنٹرینگ ڈسٹرنگ ہوں گئی ہے. اگر اتنی ڈسٹرنگ ہourtز ہو جاتی ہے نے اس کو گھ습니까 manuscript میں کیا نا تھا. اگر اتنی ڈسٹرنگ ہو جاتے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے اس کے جو نیچے سسکریو سے اس کو ٹائٹ کیایりました Escreange Musکترکنیس پر لیل کر کے تھرلiders کو oo سائٹ پر دریکشن میں مو Pamتکرنگیس کی ہے سنٹرنگ ہourtے تو دیکھے یہ ہم نے بغیر ڈسٹرنگس کے اس کو جسٹ ہم نے دیکھیں اس کی ایکزیکٹ سینٹرنگ بھی کر لی ہے اگر لیولنگ تھوڑی بہت ہماری ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ہم فوٹسکریوز سے اس کی لیولنگ بھی پرفارم کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی سینٹرنگ اور لیولنگ کر لی اس کے بعد تیسرا مرلا ہو جاتا ہے اس کا فوکسنگ کا تو فوکسنگ دو طرح کی ہوتی ہے آئی پیس کی فوکسنگ اور اپجیٹ گلاس کی فوکسنگ آئی پیس کی فوکسنگ میں اس کے کلیر ہوتے ہیں وہ ہم اس کے آئی پیس کے فوکسنگ quo سکریو سے کر سکتے ہیں اور اپجیٹ گلاس کی فوکسنگ جو ہوتی ہے اس میں اپجیٹ کلیر ہوتا ہے اور اس کا یہ سکریو ہے جس سے ہم اپجیٹ کو کلیر کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس کی سمجح آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں اس سے قسط ہو تو آپ وہ کمنٹ میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو کوشش کریں گے ساٹسفائی کر سکیں